کئی لوگ جو ہیں جب سیکس کرنے کے بعد ان کے اوپر ایک ایک جیسے مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پٹتا ہے یعنی کہ فلو لائک کنڈیشن بن جاتی ہے جسم میں دردیں شروع جاتی ہیں ان کو بخار چڑھ جاتا ہے کب کباہٹ ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ اور یہ کیفیر جو ہے نا ان کو کئی دن چار پائی دن تک رہتی ہے پھر جا کے وہ ٹھیک ہوتے ہیں اور یہ ایک یعنی کہ بڑے سیریس بیماری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے اللہ کے فضل سے لاکھلوں کا سیکیٹرک اور سیکشل کوچھ ہوں آج کا میرا ٹوپک ہے کہ لوگ جب سیکس کرتے ہیں اور سیکس کے بعد ان کے جسم میں ایک کمزوری سی پڑھ جاتی ہے میرے مریض لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ ڈاڈ صاحب سیکس کرنے کے بعد موت پڑھ جاتی ہے تو اس کو ہم نے کبر کرنا ہے کہ یہ کیا فنومنہ ہے کیا یہ وہی فنومنہ ہے جسے پوسٹ اورگیسمک سنڈروم کہتے ہیں جس کو ہمارے پڑھے لکھے لوگ کئی جو سیکس کو پڑھتے ہیں جاننا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پہ یا انگریش بکس پہ پڑھنے کے بعد وہ اس کا ذکر کریں گے پوسٹ اورگیسمک سنڈروم کا یا یہ کوئی اور فنومنہ ہے اگر یہ فنومنہ ہے تو پھر یہ انڈر ڈسکیشن کو نہیں آیا کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہیں جن کو میں ٹچ کر رہا ہوں جن پہ آپ کو لٹریچر میں مٹیئر بہت کام ملتا ہے اچھا سب سے پہلے تو میں جو ٹرم ہے پوسٹ اورگیسمک سنڈروم اس کو ذرا ایکسپین کر دوں یہ ایک بقیدہ بیماری ہے میرے ایک کلیک تھے ڈاکٹر ویلڈنگر کوئی دو تین سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی بہت بڑے سرچت سے یہ انہوں نے پھر بڑا کام کیا تھا کہ کئی لوگ جو ہیں جب سیکس کرنے کے بعد ان کے اوپر ایک ایک جیسے مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے یعنی کہ فلو لائک کنڈیشن بن جاتی ہے جسم میں دردیں شروع جاتی ہیں ان کو بخار چڑھ جاتا ہے کپ کپاہٹ ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ اور یہ کفیت جو ہے ان کو کئی دن چار پائیں دن تک رہتی ہے پھر جا کے وہ ٹھیک ہوتے ہیں اور یہ ایک یعنی کہ بڑے سیریس بیماری ہے اس کی جو وجوہات ہیں ڈاٹر بولیڈنگ نے ایک تھیری پیش کی کہ شاید یہ سیمن کی الرجی ان کے اندر ہوتی لیکن آج کا میں جو ڈسکیشن ہے وہ اس پہ نہیں ہے آج کی ڈسکیشن ہے میری ہم سب کانٹیننٹ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں جو موت پڑتی ہے سیکس کرنے کے بعد جو سستی پڑتی ہے جو تھکاوت ہوتی ہے اور لوگ سیکس کرنے سے بھاگتے ہیں اس کو ڈسکرس کرنے کیونکہ جو پوسٹ اورگزمک سینڈروم ہے یہ تو بہت کم کم خال خال پائے جاتا ہے جبکہ یہ جو چیز ہے یہ تو جناب ہر پاکستان میں دوسرے تیسے بندے کو یہ چیز لاحق ہے اور اس کی ویسے لوگ جو ہے سیکس کرنے سے بڑا کساتے ہیں گھبراتے ہیں بلکہ لوگوں کا خیال ہے کہ سیکس کرنے سے واقعی انسان کے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو وہ سیکس کرنے سے بھاگ جاتے ہیں تو یعنی کہ وہ سمجھتے ان کا خیال ہوتا ہے کہ سیکس کم کریں گے تو ان میں طاقت آتی جائی تو ساری غلط فہمیاں میں آج کوشش کرتا ہوں کہ یہ دور ہوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ اکثر تو عورت پر ہمیں یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ بردش نہیں کرتے گیم نہیں کرتے کوئی ویٹ بھیرا نہیں اٹھاتے ان لوگوں کے مسلس جو ہے نا ویک ہوتے ہیں جب وہ لوگ تھوڑی سی بھی فیزیکل ایفرٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ ان کے مسلس میں فٹیگ آ جاتی ہے تو یہ کوئی کاملی فنومنہ ہے کہ اگر آپ بڑے دنوں بعد بھاگیں تو کھڑیاں پڑی ہوگی اور آپ زبان آپ کی باہر نکلی ہوگی برا حال ہوگا اچھا اب سیکس کا ہم فنومنہ دیکھیں کہ جب انسان ایجیکولیٹ کرتے ہیں جب اورگیزم میں جاتے ہیں تو پہلے اس کے مسلس ایک کم ٹائٹ ہوتے ہیں اور اتنے شدید ٹائٹ ہوتے ہیں کہ وہ روٹین میں بندہ اتنے مسلس کو ٹائٹ نہیں کرتا اور کچھ دیر تک وہ ٹائٹ رہتے ہیں ٹائٹ ہونے کے بعد جب انسان ڈسچارج ہوتا ہے تو پھر وہ جھٹکے مارتا ہے یعنی کہ وہ ٹائٹ ہوتے ہیں ریلیکس ہوتے ہیں تو یہ فنومنہ پھر کچھ دیر چلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران اس کے جو مسلس ہیں جو کہ ویک ہیں ان کی تو ووٹ لگ گئی یعنی کہ وہ تو اتنا کام کرنے کے عادی ہی نہیں ہیں تو اب کیا ہوگا کہ ان کے اندر لیکٹک ایسڈ جمعان شروع ہو جائے گا ان کے اندر انرجی کا لیول جو کہ کم ہے ان کے مائٹروپانٹریہ بڑے ویک ہیں کم کام کر رہے ہیں لیکٹک ایسڈ ہوئی سے اس میں دردین سٹارٹ ہو جائے گی اس کے اندر اس کو ایک سورٹ آف فٹیگ اس کی جسم میں آنے شروع ہو جائے گی سوستی تکاور اس میں پیدا ہونے شروع ہو جائے گی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ کم ایکسسائز کرنے کا عادی ہے اس بندے میں یہ چیز پیدا ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے تو ایک بات ہمیں سمجھ جائے گی جبکہ جب ایک جو ایکسسائز کرنے والا بندہ ہے دوڑ لگاتا ہے گیمز کرتا ہے پوش اپس لگا رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے مسلس کے سٹرونگ ہے تو اس کے لیے یہ سارا فینومنا مسلس کا ٹائٹ ہونا جھٹکے لگنا اس کے لیے وہ اس کو کوئی لفٹ نہیں کراتا اسے پنجابی پر کہلے کھانگدہ بھی نہیں ٹھیک ہے تو اس کی جسم کو کوئی فرنی پڑتا تو اس بندے کو وہ سیکس کے بعد جو جو ایک موت پڑتی ہے وہ نہیں پڑے گی لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی بات اس سے بھی اوپر ہے اچھا میں نے یہ چیز دیکھی کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ اس چیز کی کمپلین زیادہ کرتے ہیں انزائیٹی کی اور ڈپریشن والے بریز جو ہیں وہ پوسٹ اورگازمک فٹیگ جو ہے ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ کہ ان کے اندر جو نیورو ٹرانسپیٹر ہیں سیروٹین برا وہ کم ہوتے ہیں نسیدہ یہ نکلتا ہے کہ تھوڑی سی بھی جو مسئلہ پڑتا ہے ان کو بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ان کے مسئلہ جو ہیں عام طور پر یہ لوگ جو ہوتے ہیں انزائیٹی ڈپریشن کرنے والے یہ ایکسائیٹ سے دور دور بھاگے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے کونوں میں لگے ہوئے یاد کر رہے ہوتے ہیں اپنے پاسٹ کو اور آنسو بہا رہے ہوتے ہیں اپنی حضرتوں پر تو اس قسم کا ان کی ایک سیکالوجی ہے وہ ڈویلپ ہو چکی ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ہے جب سیکس کر لیتے ہیں تو وہ اس چیز کی کمپلین جو ہے وہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پھر انسان کے اندر کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم نیچرل اوپیائٹس کہتے ہیں جو آپ کی پین کو روک کے رکھتے ہیں ان لوگوں میں جن لوگوں میں کمی ہوتی ہے ان لوگوں بھی پین جو ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد ایک گلینڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پروسٹڈ گلینڈ پروسٹڈ گلینڈ ہوتا ہے آپ کا جو ہوتا ہے مسانہ اس کے نیچے یہ ایک پیئر شیف یہ ناشفاتی کی شکل گناہ ایک گلینڈ ہوتا ہے جیسے ہم پروسٹڈ کہتے ہیں تو یہ پروسٹڈ کا جو گلینڈ ہے جن لوگوں میں میں نے یہ چیز دیکھی کہ بہت زیادہ پوسٹ اورگیزمک یہ فٹیگ میں سنڈروم کی بات نہیں کر رہا تھی تو ان لوگوں میں ایک سب کلینیکل انفریمیشن پائی جاتی تھی ان لوگوں میں اس پروسٹڈ کے اندر یعنی کہ ان کا پروسٹڈ تھوڑا سوجہ سوجہ جاتا اس میں تکلیف تھی درد تھی لیکن وہ اتنی زیادہ بھی نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں لیکن ان کے اور سیکنڈلی ان کا یہ جو پیلوس ہے اس کے سارے مسجد شدید ٹائٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں اور نیچے سے اپنے روٹے میں بوبوں کی مطلق سوچ رہے ہوتے ہیں اپنی نکامیوں کی مدلی سوچ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے یہ جو مسجد ہوتے ہیں بیٹھوین ٹو بٹیکس یہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور یہ اتنی ٹائٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کا پیلوس ہم اسے کہتے ہیں ہائپر ٹونک پیلوس وہ بن جاتا ہے تو ان لوگوں میں جن کا پروسٹیٹ سوڑا سا انفریمڈ ہو اور ان کا جو مسجد جو ہیں ہائپر ٹونک ہو یعنی کہ ہائپر ٹونک پیلوس ہو ان کا تو وہ لوگ جب ان کی جھٹکے لگتے ہیں دورنگ آرگیزم تو وہ جو سوجا ہوا پروسٹیٹ ہے وہ ہلتا ہے اس کی درد بھی پھیلتی ہے اور اس کے مسجد جو ہیں وہ پہلے ہی بہت ٹائٹ ہوتے ہیں وہ بھی اپین کا اظہار کرتے ہیں تو نزیدہ جی نکلتے ہیں باڈری کے اندرے ایک انفلمیشن پیدا ہو جاتی ہے تو جو کہ وہ کفیت جسے ہم کہتے ہیں پوسٹ آرگیزمک فٹیغ اس کو ذکر نہیں کیا آپ کو بھی آنس آپ دیکھیں گے اس کا ذکر نہیں آئے گا زیادہ لیٹریچر میں آہ پوسٹ آرگیزمک فٹیغ کا تو ان لوگوں میں یہ فنومنہ زیادہ پھائے جائے گا تو یہ وجوہات ہیں جو کہ میں سمجھ پایا ہوں کہ یہ لوگوں میں کیوں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کا حال جو ہے اس کا اس کے مطابق ڈیل کرتے ہیں اگر ڈیپریشن ہے تو ڈیپریشن کا ٹیٹمنٹ کرتے ہیں پیل بس ہے تو اس کو ریلیکسیشن کرنے کی ہم ایکسیزز بتاتے ہیں اگر مسلز کی بلڈ سپلائی کام میں ہے تو ہمارے پاس ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو سیکس کرنے سے پہلے دے دیں تو مسلز کی جو ہے بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے تو وہاں پر لیکٹی کیسن کم ہوتا ہے جماعہ اور یہ نکلتا ہے کہ وہ جلدی ان میں ریکووری آ جاتی ہے اس طرح جیسے آپ کے سامنے ہل دی ہے یہ ایک نیچرل پین کلر ہے وہ ہم دے دیتے ہیں مریض کو کہتے ہیں کہ اب روز کھاؤ تو اس کے اندر ایک تقلیف کو برداشت کرنے کی پاور اس میں بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے تو مختلف طریقے جو ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ میڈیسنز ہیں وہ ہمارا سمجھے اختیار ہے ہم ڈاکٹر کیسے دیتے ہیں اس میں کچھ ہوتی ہیں جو نیوریلجیکل پینز کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں کوئی پریگیبلن ویرا انٹی ڈیپریسن ٹرائی سیکٹری مختلف قسم کی ہوتی ہیں یہ ان کی ریٹیل میں نہ جائیں یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ ان میڈیسنز کو کیسے یوز کریں ان کو یوز کرواتے ہیں تو مریض جو ہے ان چیزوں سے نکلیں لیکن سب سے اہم بات ہے ایکسرسائز جیسے کرونک فٹیگ سنڈروم ہوتے ہیں اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہے ایکسرسائز اس کا بھی ٹریٹمنٹ اس میں ایکسرسائز ایمپورٹنٹ ہے اور پھر آپ کی جو سٹیچنگ ایکسرسائز پیلویس کی وہ بہت ضروری ہیں تو امید ہے کہ آج کا ایک بڑا گنجلک قسم کا ٹاپک ہے تھا جو کہ آج آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہو تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کوئی کمنٹ ہوں ضرور کریں کیونکہ یہ ٹاپک بڑا ایسا ہے کہ جس میں آپ کی انپوٹ مجھے بہت چاہیے کیونکہ ابھی یہ ٹاپک ختم نہیں ہوا ابھی میں اس پر سرچ کر رہا ہوں اس پر علم حاصل کر رہا ہوں میں بھی آپ کی طرح ایک طفل مکتب ہو اس چیز کا تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ٹاٹر برک کی جا دیجئے اللہ حافظ